گلبرگا شہر کے اکبر باگ کالونی میں موجود مدرسہ تجوید القرآن میں سالانہ جلسہ رکھا گیا تھا جس میں ریپورٹ کارٹ کے ساتھ بچوں کو توفید دیئے گئے ہیں اس جلسے میں بچوں کے پیرنٹس بھی موجود تھے اس سال مدرسے میں پانچ بچوں نے حفظ کمپلیٹ کیا ہیں یہ مدرسہ پچھلے دس سالوں سے چلایا جا رہا ہے اور اب تک کل چالیس بچوں نے یہاں سے حفظ کمپلیٹ کیا ہیں اس سال جلسے کی صدارات مولانا کلیم الدین خاسمی کے ہاتھوں کی گئی ہے اور ان کے علاوہ مولانا غوث الدین خاسمی مولانا شفیق خاسمی حفظ اقبال عبدالکریم بخاوی عزیز اللہ سرمست اور دیگر علماء موجود تھے مولانا نظیر احمد رشادی پرسیڈنٹ مدرسہ تجوید القرآن نے جلسے کی تفصیلات بتاتے ہوئے مدرسے کے لئے تاؤن کی گزارش کی ہیں حضرت مولانا نظیر ادین صاحب نظیر صاحب رشادی جو کام کر رہے ہیں وہ کئی جو ہے کاموں کا اور خدمات کا مجموعہ اور مربع ہے کہ انہوں نے ایسے ترتیب دیا ہے اپنی زندگی کو کہ ہر رنگ سے اللہ انہوں کو چمکایا ہے خدمت خلق ہو تعلیم قرآن ہو یا مساجد مدارس خانخواہ ہے اساتح سے تعلق پھر مقاتب یہ سارا عملہ جو ہے ان سے لگا ہوا ہے اللہ ان سے خدمت لے رہا ہے پرداؤں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے مہا شمی مکی مہا شمی مکی مہا شمی مکی مدنی ہوں نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے حدیقی ہے وہ کونسی ایسی چیز ہے جس نے عدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں سے افضل بنا دیا ہے وہ کونسی ایسی طاقت جو انسانوں کو اشرب المخلوقات بنا دی ہے وہ علم ہے محترم دوستوں ہم مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو مسلمان ہو نہیں سکتے محترم دوستو علم سے مراد کیا ہے دنیا میں علم وہ اخری علم واقعیتاً یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے فوجلہ ہو لشکر مال ہو لولت واقعیتاً اسے عزت نہیں دیتے شاگو غمضان اللذی اوزل فیه القرآن غمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس قطاب نازل ہوئی اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک روزہ ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ غمضان المبارک کا چاند نظر آتی ہے اپنے آپ کو اس اہم پریدے کی ادائی کیلئے تیار کر لیں جو اگلے گیارہ مہینوں میں ان کی روحانی جسمانی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر نازل ہوا گزستہ آسمانی کتابوں کا برعز ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ خود خالق کائنات نے اس کی افادت کی ذمہ داری لی اور اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّقْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم یہ قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی افادت کریں گے اے خدا ہم پہ تیرا یہ احسان ہے کرتے ہم ہے گناہ پھر بھی انسان ہے امت مسلمہ کا لہو ہے روان ظلم ہے ان پہ جاری مسلسل یہاں ان کی طبیعت کا بگاڑ شرق و قفر سے پیدا ہونے والی قصاوت و شقاوت کسی بھی حالت میں اسلام کو گوارہ نہیں کر سکتی یہ کسی بھی صورت میں اسلام تعلمات کی نشر و اشعاد قرآنی دستور کی بالا دستی مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتے اسلامی شعائر دینی آثار قرآنی علامات ملی تشخش قومی کلچر کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے ان کی تمام تر طاقتیں اسلام کو نیست و نابود کرنے میں صرف ہوں گے لہذا مسلمانوں کو ان فاسد و عناصر باطل پرستشوں سے ہوشیر رہنے کی ضرورت ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم جو سورہ ہے جس کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے جس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں فبیعی اللہ ربکماتو کا زبان کہا گیا تقریباً بتیس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تقرار کیا ہے ایک ایک نعمتوں کو یاد دلایا ہے ہم نے اصری تعلیم کا سارا سلیوس ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں علمین سے اور انور پبلک اسکول سے علمین سے فرش سے لے کر سیون تک کا نظام ہے انور پبلک میں ایٹھ نائنٹ ٹین تک کا نظام ہے ہمارے سارے طلبہ اس اسکول کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور سارا سلیوس مدرسے میں پڑھاتے ہیں آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی ہمارے یہاں الحمدلہ گویشتہ تقریباً پندرہ طلبہ نے اسلسی کا اقزام دیا اور اس مرتبہ تیرہ طلبہ الحمدلہ اسلسی کا اقزام اٹھارہ اٹھاویس مارچ کو دینے والے اور یہ بھی سن کر آپ پہ حیرانی ہوگی کہ حفظ کے ساسات میں اسری تعلیم کا نظام میاری کرنے کے لئے ہم کوشش میں ہیں اور یہاں پڑھے ہوئے طلبہ حفظ مکمل کر کے شاہین بھی گئے اور بعض ایک کو میڈیکل کی سیڑ بھی ملیں ہمارے اکابرین اب یہ کہہ رہے ہیں اور بلکہ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالف نہیں ہیں اسری تعلیم کے حفظ قرآن بچہ ہر میدان میں ہو مجلس علمیہ کا پرغام ہوا پورے تقریباً علاقوں سے علماء اکرام کو بلائے گیا تھا مولانا خالی صاحب صحیف اللہ رحمانی دامات برکاتوں نے کہا کہ ہمارا بچہ حفظ قرآن بھی ہو اور جج بھی بنے اور وکیل بھی بنے ناز سے موسکر آیا کریں گے حاجیوں کے حسی قافلے میں نغمے نات گایا کریں گے نغمے نات گایا کریں گے دیدہ وہ دل میں ایک نور ہوگا رنج و غم بھی وہیں دور ہوگا رنج و غم بھی وہیں دور ہوگے دیدہ وہ دل میں ایک نور ہوگا 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 جائیں گے اپنے اپنے گاؤں جائیں گے وہاں جانے کے بعد ہمارا اصل امتحان شروع ہوتا ہے اب جو آپ یہاں امتحان دیئے وہ اصل امتحان نہیں ہمارا امتحان کا اصل باب ہمارے گاؤں جانے کے بعد ہوتا ہے آج اکیس مارچ بروس پیت صبح دس بجے مدرسہ عربیہ تجوید القرآن ابرگا کا سالانہ اجلاس منطق کیا گیا اس اجلاس کی صدارت مولانا قلیم الدین صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء نے فرمائی اور شہر کے کئی اقابر علماء کرام الحمدللہ تشریف فرما تھے مولانا قوسودین صاحب قاسمی مولانا شفیق صاحب قاسمی مولانا عبدالکریم صاحب باقوی اور سینئر صحافی عزیز اللہ سرمت صاحب حافظ اقبال صاحب اور حاضر اجلاس کی بڑی تعداد رہی مرد و خواتین کی الحمدللہ پانس طالبان حفظ مکمل کیا اللہ کا احسان ہے کہ مدرسہ قائم ہوئے تقریباً دس سال ہوئے ان دس سالوں میں چالیس طالبان حفظ مکمل کیا ہے اور ام سال پانس طالبان حفظ مکمل کیا دوائیہ نشیشت رکھی گئی ہے الحمدللہ یہ ادارہ اپنے مقصد کی طرف دیزی کے ساتھ کام میں لگا ہوا ہے یہ سب اللہ کا فضل اساتذہ کی دعائیں اہل خیر حضرات کا تعاون شامل حال ہے اسی ادارے کے تحت میں الحمدللہ 11 مقاتب تعلق اچھنچولی میں چل رہے ہیں جس پر ادارے سے مہانہ 35,000 روپے الحمدللہ تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی سرگرمیاں اس ادارے کے تحت جاری ہے اسی ادارے کے تحت میں الحمدللہ ادارے کے لئے آزادپور روڈ رائل گارڈن کے پاس ایک زمین خریدی گئی ہے جس پر اتین سال پہلے امیر شریعہ سالیس حضرت مولانا صغیر خانصہ برشادی دامت برکاتوں نے سنگی بنیاد رکھا تھا اشرف المساجد اس کی نسبت امیر شریعہ ثانی حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقی رحمت اللہ علی کی طرف منصوب کیا گیا ہے الحمدللہ اس کا کام بھی تقریباً جو ہے تکمیل کے قریب ہے اور بھی ہمارے آزائم ہیں یہاں دینی اور اثری تعلیم کے ساتھ ہمارا یہ نظام بنایا گیا ہے اب تک کئی طلبہ نے سلسی کا امتیان دیا اس مرتبہ بھی الحمدللہ کئی طلبہ ہیں ہم اہلے خیر حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے لئے ہر قسم کا تعاون شامل آخال ہو تو ہمارے مقاسد کو پہنچنے میں ہمیں آسانی ہوگی سلام آنے